موسم خبر میں جانیں گے اگلے ایک سے دو دنوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہوں گے بارش کیسی رہ گی تاپ پان کی استطیق کہاں چلیں گی تیز ہوایں اس کے علاوہ وائیو گروتہ کی بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں پانچ بڑی خبروں سے وہ کون سے راج ہیں جن سے پانچ بڑی خبریں جڑی ہیں تو سب سے پہلے اتراکھن کی بات کرتے ہیں جہاں پر چھٹ پٹ حصوں میں کافی بارے ہیں بھاری برسات ہو سکتی ہے آگے آپ کو بتائیں کہ بیہار میں گینے چونے علاقوں میں موسلادھار برسات کا نمان ہے یعنی کچھ علاقوں میں کافی تیز موسلادھار بارش ہو سکتی ہے اور وہ یہ اسم کی بات کر تو کہیں کہیں زوردار بارش ہونے کی یہاں بھی سمبھاونا بن رہی ہے یہاں بھی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں آگے آپ کو بتا دیں کہ لڈاک میں گرج اور چمک کے ساتھ تیز ہواں کی سمبھاونا بنتی نظر آ رہی ہے یعنی گرج چمک کے ساتھ کافی تیز ہواں یہاں پر چل سکتی ہے ایسی ستی بنتی دکھائی دے رہی ہے اور وہی تٹیہ آندھر پردیش کی بات کریں تو یہاں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز ہواں چل سکتے ہیں تو یہ تھی موسم سے جوڑی پانچ بڑی خبریں اور آئیے بات کرتے ہیں مونسون ٹریکر کے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مونسون کی چال کے بارے میں تو یہاں پورا آپ میت دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اگلے 48 گھنٹوں کی بات کریں تو اس میں آپ کو خاص طور پر بات کریں پنجاب، ہریانہ، دلی، راجستان تو یہاں پر مونسون اگلے 48 گھنٹوں پر پہنچ سکتا ہے وہی عرب ساگر کے جو ان یا کشیطر ہیں وہاں پر بھی مونسون کی رفتہ لگاتا بنی ہوئی ہے جس میں خاص طور پر جمع کشمیر، ہمارچل پردیش، اتراکھن اتر پردیش کے بات کریں اور وہی گجرات اور مہاراشت بھی آئیے بات کرتے ہیں موسم پوروانمان کے جس میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کون کون سے وہ کشیطر ہیں راجے جن کو لے کر ایک طرح کی چیتابنی ہے تو جو آپ نارنگی رنگ میں دیکھ رہے ہیں راجے وہاں نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں یہاں پر بیہار پر نظر ڈالے اتراکھن کی بات کریں اوپیوالے پشم بنگال کی بات کریں تو یہ کشیطر یہاں پر موسنا دھار بارش ہو سکتی کافی زیادہ بارش ہونے کی سنبھاونا نظر آ رہی ہے اگل ایک سے دو دنوں میں وہی اگر ہم جمہو کشمیر گلگٹ مارچل پردیش اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں گرچمک کے ساتھ تیز ہوایں چل سکتی ہیں اور اگر ہم دکشن بھارت کی اور نظر ڈالے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش ہو سکتی ہے جس میں کرناٹا کی بات کریں تٹیہ کرناٹا کی بات کر تو یہاں پر کافی تیز بارش ہونے کی سنبھاونا اگلے ایک سے دو دنوں میں بنی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں بارش کی اب میں دیکھ سکتا ہے جس میں ہم ست سے پہلے ہمارچل پردیش پنجاب، ہریانہ، اترکھن، پشمی اتر پردیش پوری اتر پردیش کی بات کریں تو ادھکتر جگہوں پر یہاں پر اگلے ایک سے دو دنوں میں بارش ہو سکتی ہے دلی میں بھی اگلے ایک سے دو دنوں میں بارش ہونے کی پوری سنبھاونا بنی ہوئی ہے وہی اگر اوپر کے راجعے کی بات گئے جمہو کشمیر، ہمارچل، مافی جگہ جمہو کشمیر اور ادھاک کی تو یہاں پر کئی جگہ پر برسات ہو سکتے ہیں ہمارچل پردیش میں کافی زیادہ بارش ہونے کی سنبھاونا اسی طریقے سے ارناشل پردیش، اسم، مگھالین، ناغالین، مڑپوری، زورم، ترپرا، اوپر مالے پشنبنگار اور جھارکن میں ادھکتر جگہ پر اگلے ایک سے دو دنوں میں بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اوڑی شاہ، گانگے پشنبنگار اور بیہار کے بات کرے تو یہاں پر انیک جگہ پر بارش ہو سکتی ہے اور نیچے کی اور آتے ہیں تٹھیا اندھر پردیش کی بات کرے تو یہاں بھی ادھکتر جگہ پر بارش اگلے ایک سے دو دنوں میں ہو سکتی ہے وہی کیرن میں بھی لگا تار موسنا تار بارش چل رہی ہے اور آنے والے ایک سے دو دنوں میں بھی ایسی استیتیں یہاں پر بنی رہے گی تمیل نادو کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پر برسات ہو سکتے ہیں رائل سیما اور بھیتری کرناٹا کی بات کریں وہاں بھی بارش ہونے کی سنبھاونا ہے اسی طریقے سے اب بات کرتے ہیں مدی بھارت کے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پشمی مدی پردیش پوری مدی پردیش 36 گھر تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیک جگہ پر برسات اگلے ایک سے دو دنوں میں ہو سکتی وہی پشمی راجعوں پر نظر آلے تو پشمی راجستان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بارش ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے پوری راجستان میں بارش کی سنبھاونا بنی ہوئی ہے اور آئے یہ بات کرتے ہیں موسم کی چال اگر ہم اتراخن کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش تو ہوئی ہے اتراخن میں تیز ہوایے بھی چلی اور نیچے ہاتے ہیں جس میں پشمی اتر پردیش پوری اتر پردیش یہاں پر بھی کافی تیز بارش پشمی راجستان میں بھی آپ کو بتا دے کہ ایسی ستی رہی ہے یہاں بھی پشمی راجعوں پر نظر آلے اور نیچے پردیش اتراخن میں بھی بارش درچ کی گئی ہے دکشن کیوں رکھ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم تمہلاڑو کیرل اور بھوڑی جری کی بات کریں تو یہاں بھی پشمی راجعوں پردیش پر نظر آلے تو رائل سیما میں بارش ہوئی وہی تٹیہ آنتھ پردیش میں کافی تیز ہوایے چلی گرد چمک کی ستی یہاں پر دیکھی گئی ہے کیرل میں بھی بارش ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں رکھ کرتے ہیں مہدے بھارت کے اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہدے پردیش میں بھی چاہ پوروی مہدے پردیش ہوئے پشمی مہدے پردیش ہوئے دونوں جا کے بارش ہوئی ہے لیکن پشمی مہدے پردیش میں تیز ہوایے بھی چلی ہے ویدرگ میں بھی ایسی استطیعہ میں درچ کرنے کو ملی ہے چھتیس گھر میں بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش درچ کی گئی ہے وہی مہرات فارا پر نزی ڈالے تو بارش کے ساتھ یہاں بھی تیز ہوایے چلی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں انکشترو کے بارے میں بھی فیلال بڑھتے ہیں آگے اور اسی کے ساتھ ہماری لی وقت ہو گیا چھوڑی سی بریک کا کہیں مہ جائے گا بنے رہے موسم خبر کے ساتھ مہ کب آئے گا ابھی آئے گا ارے بولو نا مہ کب آئے گا بولا نا ابھی آ جائے گا یہ لے آ گیا کواں ارے کواں نہیں ماں ہمارے گھر نل سے جل کب آئے گا نل سے جل ارے گھٹی بہت جلدی آئے گا پانی جل جیون مشن آ چکا ہے ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو سرکار دس قدم اٹھائے گی سچ تمہارے گھومے گھی شکر گھی شکر نہیں ماں سوچ جل دو ہزار چوبیس تک دیش کے سبھی انیس کروڑ گھروں میں پہنچے گا پینے کا ساف پانی اب ہوگا ہر گھر جل جل جیون مشن جل شکتی منترالے بھارت سرکار ملے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سفاغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں تاپ مان کی اور نظر آلتے ہیں ادھکتم اور نیونتم تاپ مان پر تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادھکتم تاپ مان میں کہاں کیسا حال رہا تاپ مان کے حال میں کہاں کتنی موسم میں بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تاپ مان میں کہاں اضافہ درج ہوا اور کہاں نیچے گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ پشمی اتر پردیش پوروی اتر پردیش اور دلی میں تین سے پانچ دگری سیلسیس یہاں پر تاپ مان اوپر گیا ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں بیہار جھارکن اور روڑی شا پر تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس تاپ مان یہاں بھی اوپر چڑھا ہے یعنی جو ادھکتم تاپ مان ہے سامانی طور پر جتنے رہتا ہے اسے ایک سے تین ڈگری سیلسیس یہاں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے بات کرتے ہیں پوروی راجستان اور ویدرب کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھکتم تاپ مان یہاں لڑکا ہے آئیے نیچے کے اور چلتے ہیں جہاں پر اب بات کرتے ہیں تٹھی آندھ پردیش اور تے لنگانہ کی تو یہاں بھی تاپ مان کم ہوا ہے ادھکتم تاپ مان میں یہاں بھی کمی درج کی گئی ہے اور یہ جو کمی ہے یہ تین سے پانچ ڈگری سیلسیس کی ہے سامانی سے تین سے پانچ ڈگری سیلسیس یہاں بھی تاپ مان کم ہوا ہے نظر ڈالتے ہیں بھیتری اتر کناٹک اور رائل سیما پر یہاں بھی تاپ مان ایک سے تین ڈگری سیلسیس کم درج کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تاپ مان کارہاں تو پشمی راجستان کے جیسل میر میں چوالیس دشملہ دو ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے تو یہ تو بات ہوئی ادھکتم تاپ مان کی آئیے نظر ڈالتے ہیں نیونتم تاپ مان پر دیکھیں جمعہ کشمیر نیونتم تاپ مان ایک سے تین ڈگری سیلسیس یہاں پر کم ہوا ہے یعنی نیونتم تاپ مان میں کمی یہاں درج کی گئی ہے وہ یہ پشمی مدھپردیش کی بات کرے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے تین ڈگری سیلسیس تاپ مان اوپر چڑھا ہے یعنی نیونتم تاپ مان سامان ایسے ایک سے تین ڈگری سیلسیس آدھک دیکھنے کو ملائے ہیں پر somos کشمی مادی پردیش کی بات کرے تو کھرگون میں یہاں پر 20 رگی سیلسیس سب سے کم تاپمان درج کیا گیا ہے اور دیش کے انعراجوں میں کیسا رہا ادھکتم اور نیونتم تاپمان آئے ڈالتے ہیں نظر اور اسے کے ساتھ ہی موسم خبر میں رکھیں گے چھوڑ اسے بریک لے کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے موسم خبر جانیں گے کیا ہے کسانوں کا حال ہم پہنچیں گے آپ کے گاؤں ملے گا سرکاری یوجناؤں کا گیان جب لگے گی چوپال دیکھئے چوپال چرچہ سوموار سے شکرواد صبح نو بجے صرف دورتاشن کسان پر ملے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سماغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں پریٹنس تھلوں کے موسم پوروان مان کے بارے میں یعنی جو لوکوپریم پریٹنس تھل ہیں وہاں پر موسم اگلے چار دنوں میں کیسا رہنے والا ہے اس پر نظر ضرور رکھیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارا پریٹنس موسم پوروان مان دیکھیں لڈاک کی بات کرتے ہیں لڈاک میں چاروں ہی دن موسم یہاں پر صاف رہے گا تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں تیس سے بتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا اور نیوٹم تاپمان بارہ سے تیرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں تو لڈاک میں آپ کو بتا دے کہ اس وقت بہت زیادہ اگر آپ تھنڈ کی امید کر کے جا رہے ہیں تو ایسی استطیق نہیں ہے فیلحال اور چاروں ہی دن کافی چٹن تھوپ یہاں پر رہنے والی ہے ہمارچل پردیش کے منالی کی بات کر لیتے ہیں چار دن میں تین دن یہاں پر آپ دیکھیں لگا تار بارش ہونے کی سمبھاب نہ ہے وہیں شنیوار کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کی چمک کے ساتھ بہچھارے پڑ سکتے ہیں اور نیوٹم تاپمان تیرہ ڈگری سیلسیس پر یہاں پر کانسٹنٹ ہے آدھکتہ تاپمان بھی اٹھائیس ڈگری سیلسیس چاروں ہی دن بنا رہے گا یعنی تاپمان میں کوئی بدلہ ان چار دنوں میں آپ کو نہیں محسوس ہوگا اتراخن کے چمولی کے بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار میں سے تین دن یہاں پر بھی لگا تار بارش ہوتی رہے گی تاپمان چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا نیوٹم تاپمان چودہ سے سولہ ڈگری سیلسیس کے بیچ ان چاروں دنوں میں بنا رہے گا لیکن شنیوار آتے آتے بارش تھم جائے گی لیکن تب بھی گرد چمک کے ساتھ چھیٹے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ اتراخن کی چمولی جا رہے ہیں تو چاروں ہی دن یہاں پر آپ کو بارش کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے پنجاب کے امرش سے جانا چاہتے ہیں تو گرمی سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے کافی راحت ہے جہاں چالیس بیالیس تین تالیس دگی تاپمان جا رہا تھا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بودھوار کو یہاں پر چالیس دگی تلسیس تاپمان رہے گا لیکن بادل چھائے رہیں گے لیکن گروہ وار شکروہ وار شنیوار یہاں پر کافی راحت آپ کو محسوس ہو سکتے کہ تاپمان پیتیس دگی تلسیس تک پہ سکتا ہے راچستان کے جائپور کی بات کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار میں سے پہلے دو دن جو ہے گرد چمک کے ساتھ یہاں پر بہچاری ہو سکتے لیکن شکروہ وار شنیوار کو بارش نہیں ہوگی موسم ساپ نہیں رہے گا بیچ بچ پہ دھوپ کھلتی رہے گی تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے چار دنوں میں اوپر نیچے یہاں پر لگاتھار ہوتا رہے گا نیوٹن تاپمان بھی 20 سے 29 دگی سیلسیس کے بیچ میں یہاں بنا رہے گا تو بات کر لیتے ہیں اب اتر پر دیش کے آگرہ کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جار میں سے تین دن یہاں بھی بارش ہوتی رہے گی بودھوار گروہ شکروار کو بارش کے سمبھاب نہ ہے شنیوار آتے ہوتے ہیں یہاں پر بارش تو تھمجھ جائے گی لیکن دھوپ بیجش میں نکلتی رہے گی تاپمان بھی کافی بدلہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ 30 سے 42 دگی سیلسیس کے بیچ میں تاپمان میں اتار چڑھا آپ کو چاروں ہی دن محسوس ہوتا رہے گا نیوٹن تاپمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 سے 31 دگی سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا پشم منگل کے جلپائی گوڑی کی بات کر لیتے ہیں جلپائی گوڑی کی بات کر لیتے ہیں تو چاروں ہی دن یہاں پر بارش پوری طریقے سے ہوتی رہے گی تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 سے 33 دگی سیلسیس کے بیچ میں چاروں دن بنا رہے گا اور نیوٹن تاپمان 24 سے 26 دگی سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا تو بارش کی بات کر لیتے ہیں مزورم کے آئیزول کی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں دن بارش ہوتی رہے گی تاپان ستائیس سے اٹھائیس دگری کے بیچ میں رہے گا زیادہ کوئی بدلہ تاپان میں نہیں محسوس ہوگا نیونٹن تاپان انیس سے بیگیس دگری سیلسی ایس کے بیچ میں آئیزول میں یہاں پر بنا رہے گا لیکن چارے دن بارش ہوتی رہے گی موسم آپ کو یہاں پر صاف نہیں ملے گا تو مزورم اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضروری اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ چاروں دن یہاں پر بارش ہوتی رہے گی تمیلاڈو کے اوٹی کی بات کر رہتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں ہی دن بودھوار گروہ شکروہ شنیوار بارش ہوتی رہے گی تاپان سترہ سے اٹھارہ ڈگری سیلسی ایس کے بیچ میں رہے گا نیونٹن تاپان کانسٹنٹ نو ڈگری سیلسی ایس پر چاروں ہی دن بنا رہے گا تمیلاڈو کے اوٹی جانا چاہتے ہیں تو ضرور دھیان رکھیں کہ تاپان کیسا رہنے والا ہے اور بارش یہاں پر لگاتا آرام طور پر بھی ہوتی رہتی ہے اور ایسے ستیہ اگر چار دنوں میں بھی بنی رہے گی گوہ جانا چاہتے ہیں پرجی اگر آپ چھوٹی بنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بارش یہاں پر لگاتا چاروں دن ہوتی رہے گی گرمی سے پہلے سے کافی راہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھیکم تاپان 27 ڈگری سیلسی ایس اور نیو تاپان 24 ڈگری سیلسی ایس پر کانسٹنٹ بنا رہے گا لیکن بارش یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چاروں ہی دن ہوتی رہے گی تو اسی انوسار آپ اپنی پلاننگ کریں کہ اس بارش کے موسم میں جانا ہے کی نہیں اور اسی کے ساتھ ہی آئیے بات کرتے ہیں کھیتی کسانے کی جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم کے انوسار کن باتوں کا ہمارے کسان دھیان رکھے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سائے کشتروں میں موسم پہنچ چکا ہے ایسے میں جنلی کاسی کی ویبستہ بہت ضروری ہو جاتی ہے تاکہ کھیت پر پانی جمعہ نہ ہونے پائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مہراشتر کے کسانوں کے لیے کیا ہے سلا کنکڑ میں اگلے کچھ دنوں کے دوران بھاری سے بھاری بارش کانومان ہے ایسے میں یہاں کے کسان دھان کے علاوہ باجرے کی نرسری سبزیوں اور باغوں سے پانی نکالنے کی ویبستہ کریں وہیں تھانے اور رائے گڑ زیلوں کے کچھ حصوں میں اپریابت بارش کے کارن جن کسانوں نے اب تک دھان کی نرسری نہیں لگائی ہے وہ انکوریت بیجوں کے ساتھ دھان کی اگیتی اور مدھیم عبدیوالی قسموں کی بھوائی کریں کنکڑ کے کسان اس سمیں قدو ورگی سبزیوں کی بھوائی یا روپائی کا کام فلحال ٹال دیں اس کے ساتھ یہاں کسی پرکار کا چھڑکاں بھی نہ کریں مدھیمہاراشتر میں اس سمیں دھان کی نرسری لگائیں اور اس کے چاروں اور مکہ اور لوبیا کی بھوائی کر سکتے ہیں مدھیمہاراشتر میں ہی جہاں پچھلے تین سے چار دنوں کے دوران پچھتر سے سو سنٹی میٹر تک ورشہ ہو چکی ہے وہاں خریف فصلوں کی بھوائی کریں مدھیمہاراشتر میں ہی انار کے پودھوں کو روگوں سے بچانے کے لیے اس کے چاروں اور گیندی کیرو پائی کریں مرات وڑا کے جن علاقوں میں پریابت ورشہ ہو چکی ہے وہاں خریف فصلوں کی بھوائی کر سکتے ہیں اور جہاں ابھی پریابت ورشہ نہیں ہوئی ہے وہاں کے کسان بارش کے بعد ہی بھوائی کریں مرات وڑا میں ہی کسان حلدی کے ساتھ کم افدھیوالی ملچ اور دھنیا کی بھوائی کر سکتے ہیں یہی اس سمیں انار اور چیکو کے نئے باغ لگانے کے لیے بھی سمیں اپیوکت ہے ویدرب کے کسان خریف فصلوں کی بھوائی کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کریں اور اس سمیں بیجوں کو اپچارت کر لیں حالانکہ ویدرب کے اوپر علاقوں میں دھان کی نرسری لگاتے رہیں یہی اس سمیں شملا ملچ بینگن اور ٹامٹر کی نرسری کے علاوہ بھنڈی، کھیرہ، کریرہ، قدو اور ٹنڈے کی بھوائی کرتے رہیں اور آئے بات کرتے ہیں آج کی فصل کی جس میں آج ہم آپ کو جانکاری دیں گے لوکی کے بارے میں اگر آپ لوکی کی فصل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اوپیوکت سمیں ہے لوکی اپنے آئیر ویدی گنوں کے لئے بھی کافی لوکپری ہے اس کی سبزی بھی کافی پسند کی جاتی ہے ہمارے سواست کے لئے کافی لابکاری ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کا جوس بھی ہماری صحت کے لئے کافی مہتپون ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ لوکی کی فصل لینا چاہتے ہیں تو کونسی وشش باتیں جس کا دھیار رکھنا ضروری ہے لوکی کو گرمی اور برسات دونوں میں بویا جا سکتا ہے میدانی بھاگوں میں گرمی کی فصل کی بوائی جنوری سے مارچ تک کی جا سکتی ہے اور برساتی فصل کے لئے جون جولائی اپیوکت سمیں ہے بوائی سے پہلے کھیت سے کھرپتوار کو پوری طرح سے ساف کر لیں اور زمین کو سمتل کر لیں بوائی کے لئے ایک ہیکٹیر میں سنکر قسم کے بیج 5 سے 7 کلو جبکہ سامانے قسموں کے 6 سے 8 کلو بیج لیں ایک ہیکٹیر میں 100 کلو نائٹروجن 50 کلو فوسفورس اور 60 کلو پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے سبھی اور ورک آدھار کھوراک کے روپ میں یعنی بوتے سمیں ہی دیں بات اگر سیچائے کی کریں تو شروعات میں فصل کی ضرورت کے حساب سے اور پھولانے پر پانچویں دن پانی دیتے رہیں وہی فصل کو خرپتوار سے دور رکھنے کے لئے دو بار نیرائی گوڑائی کریں قریب ہر دس بارہ دنوں میں خرپتوار ہٹاتے رہیں لوکی کی بیل کافی لمبی ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کم جگہ میں بھی اس کی کھیتی کر سکتے ہیں کیڑے اور سڑن سے بچانے کے لئے بیلوں کو تار کی بار یا لکڑی کے مچان پر پھیلا دیں اس سے نہ صرف بیماریوں سے بچاو ہوگا بلکہ پیداوار بھی بڑھے گی بھارتیا کرشی نسندھان سنسدھان نسندھان نے علاقے وار کئی انت قسمیں تیار کی ہیں جیسے پوسا سمردھ ڈلی اور انسی آر کے لئے ہے ایک ہیکٹیر میں دو سو ستر سے تین سو کونٹل تک پیداوار دینے والی یہ قسم پچاس سے پچپن دنوں میں تیار ہو جاتی ہے وہیں پوسا ہائیبریڈ تین ڈلی، ہریانہ، اتر پردیش اور پنجاب کے لئے اچھی ہے لوکی کی فصل میں پھل مکھی کا حملہ ہو سکتا ہے اس سے بچاو کے لئے وشیشگیوں کی صلحہ پر اچھی دواؤں کا چھڑکاو کریں دواؤ کا چھڑکاو صرف اسی جگہ پر کریں جہاں پھل مکھی کا پرکوب زیادہ ہو بے وجہ پورے خیت میں دواؤں چھڑکیں گے تو فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے گا چھڑکاو موسم صاف رہنے پر کریں پتیاں گیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ دواؤں اثر نہیں کرے گی ضرورت کے حساب سے دواؤں کی ماترہ گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں فیلحال اتنا ہے لیکن چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ اب آپ ہمارا ایک کارکرم ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اس کیو آر کوڈ کو سکان کریں امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہمارے کسانوں کو مدد مل رہی ہوگی موسم کا تازہ حال اور کرشی صلاح لے کر پھر ہوں گے حاضر آپ بنے رہیں دوردرشن کسان کے ساتھ نمز کار